کی تیاری تو اخیلیش یادو بھی کر رہے ہیں اخیلیش یادو کے ساتھ اب ایک اور دل ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا ہے اخیلیش کے نترت میں دوہزار بائیس کا چنو لڑنے کی تیاری ہے سپا کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے دل جھڑ چکے ہیں اور اب ایک نئے دل نے بھی اخیلیش پر پورا بھروسہ جتایا ہے اخیلیش یادو کا مشن اترپردیش لگاتار جاری ہے اور وہ اس مشن کو بہت تیزی سے آگے بھی بڑھا رہے ہیں اسی مشن کے ذریعے وہ چھوٹے چھوٹے دلوں کو سپا کے ساتھ جھوڑ کر ایک مہاکمب بنا رہے ہیں پوراپ سے لے کر پشم تک سپا کے ساتھ لوگ جھوڑ رہے ہیں اسی کڑی میں اخیلیش یادو نے اب ایک اور پارٹی کے ساتھ بڑی ریلی کی لکھنو کے رمہ بائی امبیٹکر میدان میں جنبادی سوشلسٹ پارٹی کی جنبادی جنکرانتی مہا ریلی آیوجد کی گئی جس میں اخیلیش یادو اور جنبادی سوشلسٹ پارٹی کے اترکش ڈاکٹر سنجے چوہان موجود رہے مہا ریلی میں جنبادی سوشلسٹ پارٹی کے پردیش اترکش حزیب خان بھی موجود رہے منچ سے اخیلیش یادو نے دو ہزار بائیس کے لیے سبی سے ایک جوٹ ہو کر سپا کی سرکار بنانے کی اپیل کی جو آپ نے آج ریلی کے مادیم سے سنکرب لیا ہے کہ بھاجپا ہٹاؤ پردیش بچاؤ جنبادی کرانتی مہا ریلی جو ہو رہی ہے میں لہراتا ہوا جھنڈا دیکھ کر کے کہہ سکتا ہوں یہی نعرہ آج کا ہے کہ نہیں چاہیے بھاجپا کوئی ورگ ہو آج ہر ورگ کے لوگ دکھی ہیں اتنا اندھیائے اتنے دکھ تکلیف کسی سرکار نے نہیں دیوگی اتنی پریشانی کسی سرکار نے نہیں دیوگی جتنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے آم جنتہ کو پریشانی اور تکلیف دینے کا کام کیا ہے اکھلیش یادم نے بی جے پی سرکار پر ایک کے بعد ایک کئی حملے بولے اور کہا کہ جتنا بی جے پی کی سرکار میں جنتہ پریشان ہوئی ہے اتنا کسی سرکار میں لوگ پریشان نہیں ہوئے ہیں بی جے پی کی باتوں پر بھروسہ کرنا مشکل ہے گریٹر نویڈا میں زیور ائرپورٹ کے شلانیاز کو لے کر بھی اکھلیش نے یوگی سرکار پر ستنج کسے ایک طرف تو ہوای اڈڈا بیچ رہے ہیں دوسری طرف ہوای اڈڈا بنا رہے ہیں بتاؤ آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کرو گے کہ نہیں کرو گے کون بھروسہ کرے گا ان پر یہ سرکار کا ہوای اڈڈا بگیا سرکار ایک ہوای اڈڈا بنا رہی ہے اور یہ ہوای اڈڈا کس لیے بن رہا اس کا گڑت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ائرپورٹ گھاٹے میں ہوای جاج گھاٹے میں سرکار ائرپورٹ بنا رہی ہے گریٹر چل نہیں سکتا یہ ائرپورٹ اس لیے بن رہے ہیں کہ جس سمیں ائرپورٹ بن کر کے تیار ہو جائے گا بھارٹی جنتہ پارٹی اس کو بھی بیز دے گی اکھلیش یادو اس سمیں سماجبادی پریوار کے وستار میں لگے ہوئے ہیں پورب میں اوپی راجبھر اور پشیم میں جنت چودری ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں اب اکھلیش کے ساتھ جنبادی سوسلسٹ پارٹی بھی ساتھ چلنے کو تیار ہے مشن دو ہزار بائیس جاری ہے دیکھنا ہے کہ ابھی اکھلیش کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اور کتنے دل سفا کے ساتھ آتے ہیں بیرو ریپورٹ بارستما چار موسیقی